السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ نحمدہو ونسلی علی رسوله الكریم اما بعد فعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم رب شرح لی صدری ویسر لی امری وحلو اللقدتم من لسانی یفقه قولی دعا ڈیکوڈٹ کا آج یہ تیسرا موڈیول ہے اور آج ہم دیکھیں گے اللہ تعالیٰ کے لیے حمد اور تعریفی کلمات کو اور پہلی بات اس بارے میں بہت زیادہ امپورٹنٹ ہے کہ اللہ تعالیٰ کو حمد و سنہ سب سے زیادہ پسند ہے سیدنا جابر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا مَا مِن شَيِّنْ اَحَبُّ لَلَّهِ مِنَ الْحَمْدِ حمد و سنہ سے زیادہ کوئی چیز اللہ تعالیٰ کو پسند نہیں دوسرا یہ کہ دعا سے پہلے اللہ تعالیٰ کی حمد و سنہ بیان کرنے کی بہت اہمیت ہے سیدنا عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں کہ میں نماز ادا کر رہا تھا اور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم موجود تھے سیدنا عبو بکر اور سیدنا عمر بھی آپ کے ساتھ تھے جب میں قادر اخیرہ میں بیٹھا تو پہلے میں نے اللہ تعالیٰ کی تعریف کی پھر نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم پر درود بھیجا پھر اپنے لئے دعا کی تو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا مانگو تمہیں دیا جائے گا مانگو تمہیں دیا جائے گا سبحان اللہ ہر چیز کا طریقہ کار ہوتا ہے اور دعا اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی تعریف سے نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر درود سے شروع کرنی چاہیے تیسری اہم بات ہے کہ افضل کلام ہے سیدنا عبو ذر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ سے سوال کیا گیا کون سا کلمہ افضل ہے آپ نے فرمایا جسے اللہ تعالیٰ نے اپنے فرشتوں کے لیے یا اپنے تمام بندوں کے لیے منتخب فرمایا سبحان اللہ و بحمدہ اللہ تعالیٰ اپنی تعریف کے ساتھ پاک ہے آپ یہ کلمات دہراتے ہوں گے تین بار دہرہ لیجئے سبحان اللہ و بحمدہ سبحان اللہ و بحمدہ سبحان اللہ و بحمدہ وہ کلمہ جو اللہ تعالیٰ نے اپنے فرشتوں کے لیے یا اپنے تمام بندوں کے لیے منتخب فرمایا اور چوتھی بات ہے اللہ تعالیٰ کا محبوب ترین کلام ہے سیدنا عبو ذر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ انہوں نے عرض کیا اے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم میرے ماں باپ آپ پر قربان کون سا کلام اللہ تعالیٰ کو زیادہ پسند ہے کون سا کلام اللہ تعالیٰ کو زیادہ پسند ہے آپ نے فرمایا وہ کلام جو اللہ تعالیٰ نے اپنے فرشتوں کے لیے منتخب فرمایا اور وہ یہ ہے سبحانہ ربی و بی حمدی سبحانہ ربی و بی حمدی یہ روایت ترمیزی میں 3593 نمبر پر موجود ہے میرا رب پاک ہے اور تعریف ہے اسی کے لیے میرا رب پاک ہے اور ہر طرح کی حمد اسی کے لیے زیبہ ہے تین بار دہرہ لیجئے سبحانہ ربی و بی حمدی 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 اور پانچویں بات یہ ہے کہ سیدنا عبداللہ ابن مسود رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا بے شک اللہ تعالیٰ کو سب سے زیادہ محبوب کلام یہ ہے کہ بندہ کہے سبحانک اللہم و بحمدی کا و تبارک اسم کا و تعالی جدو کا و لا الہ غیرک یا اللہ تو پاک ہے اپنی تعریف کے ساتھ تیرا نام بڑا ہی برکت والا ہے تیری بزرگی بلند اور برتر ہے تیرے علاوہ کوئی الہ نہیں دوبارہ اور دہرہ لیجئے سبحانک اللہم و بحمدی کا و تبارک اسم کا و تعالی جدو کا و لا الہ غیرک سبحانک اللہم و بحمدی کا و تبارک اسم کا و تعالی جدو کا و لا الہ غیرک اللہ اکبر اور چھٹی بات ہے سیدنا سمورہ بن جندب رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اللہ تعالیٰ کو سب سے زیادہ پسند چار کلمات ان میں سے جس کو چاہے پہلے کہے کوئی نقصان نہیں ہوگا سبحان اللہ و الحمدللہ و لا الہ الا اللہ واللہ اکبر اللہ تعالیٰ پاک ہے اور تمام تعریفیں اللہ تعالیٰ ہی کے لیے ہیں اور اللہ تعالیٰ کے سوا کوئی معبود نہیں اور اللہ تعالیٰ سب سے بڑا ہے تو دو بار اور دہرہ لیجئے سبحان اللہ و الحمدللہ و لا الہ الا اللہ واللہ اکبر سبحان اللہ و الحمدللہ و لا الہ الا اللہ واللہ اکبر اور ساتھویں بات ہے سیدنا ابو ذر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اللہ تعالیٰ کو سب سے محبوب کلام یہ ہے سبحان اللہ لا شریک لہو لہو الملک و لہو الحمد و هو على کل شئی قدیر لا حول ولا قوت الا باللہ سبحان اللہ و بحمده اللہ تعالیٰ پاک ہے اس کا کوئی شریک نہیں اسی کی بادشاہت ہے اسی کے لئے ہر قسم کی تعریف ہے اور وہ ہر چیز پر پوری طرح قادر ہے گناہ سے بچنے اور نیکی کرنے کی توفیق صرف اللہ تعالیٰ کی طرف سے ہے اللہ تعالیٰ پاک ہے اور اسی کی تعریف کے ساتھ ہم مشغول ہیں تو یہ وہ کلمات دہراتے ہیں جو اللہ تعالیٰ کو سب سے زیادہ محبوب ہیں سبحان اللہ لا شریک لہو سبحان اللہ لا شریک لہو سبحان اللہ لا شریک لہو 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 لَهُ الْمُلْكُ وَلَهُ الْحَمْدِ سُبْحَانَ اللَّهِ لَا شَرِيْكَ لَهُ لَهُ الْمُلْكُ وَلَهُ الْحَمْدِ سُبْحَانَ اللَّهِ لَا شَرِيْكَ لَهُ لَهُ الْمُلْكُ وَلَهُ الْحَمْدِ وَهُو عَلَىٰ قُلِّ شَيْءٍ قَدِيرٍ وَهُو عَلَىٰ قُلِّ شَيْءٍ قَدِيرٍ وَهُوَ عَلَىٰ کُلِّ شَيْءٍ قَدِيرٍ سبحان اللہی لا شريک له له الملک ولہ الحمد وَهُوَ عَلَىٰ کُلِّ شَيْءٍ قَدِيرٍ سبحان اللہی لا شريک له له الملک ولہ الحمد وَهُوَ عَلَىٰ کُلِّ شَيْءٍ قَدِيرٍ سبحان اللہی لا شريک له لَهُ الْمُلْكُ وَلَهُ الْحَمْدُ وَهُوَ عَلَىٰ کُلِّ شَيْءٍ قَدِيرٍ لَا حَوْلَ بَلَا قُوَّةَ إِلَّا بِاللَّهِ سبحان اللہی لا شريک لَهُ لَهُ الْمُلْكُ وَلَهُ الْحَمْدُ وَهُوَ عَلَىٰ کُلِّ شَيْءٍ قَدِيرٍ لَا حَوْلَ بَلَا قُوَّةَ إِلَّا بِاللَّهِ سبحان اللہی لا شريک لَهُ لَهُ الْمُلْكُ وَلَهُ الْحَمْدُ وَهُوَ عَلَىٰ كُلِّ شَيْءٍ قَدِيرٍ لَا حَوْلَ بَلَا قُوَّةَ إِلَّا بِاللَّهِ سبحان اللہی لا شريک لَهُ لَهُ الْمُلْكُ وَلَهُ الْحَمْدُ وَهُوَ عَلَىٰ كُلِّ شَيْءٍ قَدِيرٍ لا حول ولا قوة إلا باللہ سبحان اللہ و بحمده سبحان اللہ و بحمده سبحان اللہ و بحمده سبحان اللہ لا شريک له له الملک ولہ الحمد وهو على كل شيء قدیر لا حول ولا قوة إلا باللہ سبحان اللہ و بحمده سبحان اللہ لا شريک له له الملک ولہ الحمد وهو على كل شيء قدیر لا حول ولا قوة إلا باللہ سبحان اللہ وبحمده سبحان اللہ لا شريک له له الملک ولہ الحمد وهو على كل شيء قدیر لا حول ولا قوة إلا باللہ سبحان اللہ و بحمدہ اور آٹھویں بات یہ ہے کہ تعریف اللہ تعالیٰ ہی کے لیے ہے سید نابو مالک اشری رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا الحمدللہ کہنا میزان کو بھر دیتا ہے الحمدللہ الحمدللہ تمام تعریفیں اللہ تعالیٰ کے لیے ہیں اور نمی بات یہ ہے کہ سید نابو مالک اشری رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا یہ کلمہ زمین و آسمان کے درمیان کی جگہ کو بھر دیتا ہے سبحان اللہ والحمدللہ اللہ تعالیٰ پاک ہے اور تمام تعریفیں اللہ تعالیٰ کے لیے ہیں سبحان اللہ والحمدللہ سبحان اللہ والحمدللہ سبحان اللہ والحمدللہ اور دسویں بات یہ ہے رسول اللہ علیہ وسلم کے محبوب کلمات ہیں سید نابو حریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا یہ کلمات کہنا مجھے ان تمام چیزوں سے زیادہ پسند ہے جن پر سورج نکلتا ہے سبحان اللہ والحمدللہ ولا الہ الا اللہ واللہ اکبر اللہ تعالیٰ پاک ہے اور تمام تعریفیں اللہ تعالیٰ ہی کے لیے ہیں اور اللہ تعالیٰ کے سوا کوئی معبود نہیں اور اللہ تعالیٰ سب سے بڑا ہے دو بار اور دہرا لیجئے سبحان اللہ والحمدللہ ولا الہ الا اللہ واللہ اکبر سبحان اللہ والحمدللہ ولا الہ الا اللہ واللہ اکبر اور گیاری بات یہ ہے وہ کلام جس کا سواب لکھنے کے لیے تیس سے زیادہ فرشتوں نے سبقت لے جانے کی کوشش کی رفاہ بن رافع زورقی نے کہا کہ ہم نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی اقتداء میں نماز پڑھ رہے تھے جب آپ رکو سے سر اٹھاتے تو سمی اللہ لیمن حمیدہ کہتے ربنا ولک الحمد حمدن کسیرن تیبم مبارکن فی اے ہمارے رب آپ کے لیے تعریف ہے تعریف بہت پاکی زابہ برکت ربنا ولک الحمد حمدن کسیرن تیبم مبارکن فی اب صلی اللہ علیہ وسلم نے نماز سے فارغ ہو کر دریافت فرمایا کس نے یہ کلمات کہے ہیں اس شخص نے جواب دیا کہ میں نے اس پر آپ نے فرمایا میں نے تیس سے زیادہ فرشتوں کو دیکھا کہ ان کلمات کو لکھنے میں وہ ایک دوسرے پر سبقت لے جانا چاہتے تھے اور باروی بات یہ ہے کہ وہ کلمات جن کے لیے آسمان کے دروازے کھول دیے گئے سعید نائب بن عمر رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے انہوں نے کہا ایک دفعہ ہم رسول اللہ کے ساتھ تماز پڑھ رہے تھے کہ لوگوں میں سے ایک آدمی نے کہا اللہ تعالی سب سے بڑا ہے بہت بڑا ساری تعریف اسی کی ہے وہ حریب سے پاک ہے صبح اور شام ہم اس کی پاکی بیان کرتے ہیں دو دفعہ اور طورہ لیجئے اللہ اکبر کبیرا والحمدللہ کثیرا وسبحان اللہ بکرتا واسیلا اللہ اکبر کبیرا والحمدللہ کثیرا وسبحان اللہ بکرتا واسیلا رسول اللہ سسم نے پوچھا فلا فلا کلمہ کہنے والا کون ہے لوگوں میں سے ایک آدمی نے کہا اللہ کی رسول میں ہوں آپ نے فرمایا مجھے ان پر بہت حیرت ہوئی ان کے لئے آسمان کے دروازے کھول دئیے گئے ابن عمر نے کہا میں نے جب سے آپ سے یہ بات سنی اس کے بعد سے ان کلمات کو کبھی ترک نہیں کیا یا اللہ ہمیں بھی توفیق عطا فرما دینا آپ لوگ آج جتنے کلمات سیکھ چکے انہیں دھوراتے رہیے گا اور ان کو کبھی کہنا نہیں چھوڑنا انشاءاللہ اور انہیں سکھاتے رہیے گا سبحانک اللہم و بحمدی کا نشد اللہ الہ الا انتا نستغفرک بنا تو بولے السلام علیکم و رحمت اللہ و برکاتہ